بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش آمدید آپ کو لیکن ایم ایس ٹی میں اور کیسے آپ سب اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ میرے پاس اول دوپٹا ہے یہ جو ڈریس تھا میں نے وہ پہن لیا تھا یہ کافی عرصے سے رکھا تھا جو ہمارے اول دوپٹے ہوتے وہ کافی نرم ہوتے ہیں جو ہم نیو ڈریس بناتے ہیں وہ کافی ہارڈ ہوتے اور آج کل جو حبز کا موسم چلے اس میں تو بالکل نہیں پہنے جاتے اس کی میں شرٹ بناؤں گی اپنی بیٹی کی بہت ہی خوبصورت بہت ہی زبردست بنے گی آپ ضرور اینڈ تک ویڈیو کو ووچ کرنا بہت اچھی سی میں اس گلے کے پر ڈیزائننگ کروں گی یہ جو سینٹر ہے اس کا سینٹر میں اس کے صرف ایک جیسے ڈیزائن ہے اور جو ہمارے دائیں بائے جو ہمارا ہے وہ ہے بورڈر اس کے ہم بازو بنائیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو رکھ لیا ہے سیٹ کر کے اب میں اس کی کٹنگ کروں گی اس کے پہلے میں نے لیندھ لے لیا ہے اوپر تیرہ رکھوں گی میں چودہ انچ سات انچ پہ نشان لگاؤں گی اور پھر نیچے رکھوں گی میں چھینچ ایک انچ کم لگاؤں گی کیونکہ میری بیٹی تو ہی سمارٹ ہے تو نیچے سے میں یہ دیکھیں نیچے آٹھ انچ اب میں باکس بناؤں گے یہ دیڑھ انچ پہ نشان لگائے میں نے راؤنڈ پہ یہ باکس بنا لیا ہے اب میں اس کے اوپر فیٹنگ کا نشان لگاؤں گی سڑے چینچ پہ اور میں اس کے چوک بہت کم رکھوں گی چھوٹے چوک والے کمیز بناوں گی اور نیچے سے لیندھ میں میں جو فیٹنگ سے بعد ہے اس لیندھ میں میں سترہ انچ میں نشان لگاؤں گی اور یہ فیٹنگ کا نشان لگاؤں گی میں نائن انچ کوئی ڈھلی ڈھالی کھلی سی شیٹ بناوں گی کوئی فیٹنگ شیٹنگ نہیں ہوگی یہ گرمی کی ہے تو پھر ڈھلی ڈھالی ہوگی شیٹ یہ بہت خوبصورت ہماری شیٹ ریڈی ہوگی آپ اسے ٹائٹ بھی پہن سکتے ہیں آپ لیکل کا ٹراؤزر آپ کے پاس پڑا ہوگا پہن لیں یہ دیکھے کٹنگ ہوگیا ہماری شیٹ کٹ لگا لیں گے تاکہ فیٹنگ لگاتے وقت ہمیں آسانی ہو ایک انچ کے تقریباً میں نے کٹنگ کر لیا اپنی شیٹ کی ہمیں ڈیزائنگ سٹارٹ کروں گی گلے کا بھی نشان لگا لیا ہمیں ڈیزائنگ سٹارٹ کروں گی اس کے اندر جو بلیک کلر ہے اس کی کنٹراس میں اسے ڈیزائنگ کریں گے یہ جو ہمارے سائیڈ سے نکلا تھا اس کے ہم بازو ریڈی کریں گے دو تین جوائنٹ آئیں گے لیکن بازو بڑے زبردست بن جائیں گے یہ دیکھیں اس کے اندر جو کنٹراس ہے بلیک کلر بلیک کلر کی میں نے ایک چوڑائی میں پٹی لی ہے اور یہ لیس ہمارے زگزگ یہ بلکل ہلکی بھلکی ہوتی ہے تو اسے بہت بلکل ہمارے ڈیزائن میں کوئی وزن بھی نہیں ہوگا اور ہمیں تنگ بھی نہیں کرے گا اور بہت خوبصور سا دیزائن بھی ریڈی ہو جائے گا جیسے کہ اب میرے پہلی بھی ڈیزائن دیکھے ہیں میں فرنٹ پہ لازمی کوئی ڈیزائننگ کرتی ہوں یہ دیکھیں ایک سائٹ پہ میں اس کو زگزگ لے اس کو بلکل سینٹر میں جو ہمارا فوٹ مشین کا اس کو سینٹر میں رکھوں گے تاکہ ہاف ہماری اندر چلی جائے اور ہاف ہماری شو ہو یہ دیکھیں میں نے پٹی پہ لگا لی ہے اب میں اس کو اس طریقے سے کروں گی کہ یہ جو ہماری اس کو یہ دیکھیں اس کو سیدھا کروں گی اور اوپر پٹی کو فولڈ کروں گی اس کے اوپر سیدھی سیدھی سلائے لگا دوں گی یہ پٹی کے اوپر میں نے جوائنٹ لگایا ہوں ہے لمبی سی پٹی بنا لی میں نے ایک ہی یہ دیکھیں پوری پٹی کو اسی طرح ریڈی کر لوں گی بہت ہی خوبصورت زین ریڈی ہوگا اول دو پٹے سے گرمیوں کا جو موسم چل رہا اس میں ہم نے کپڑے نہیں پہن سکتے پورڈ ہارڈ ہو جاتے ہیں وہ یہ دیکھیں میں نے پٹی ریڈی کر لی اسی طرح پٹی کو ریڈی کر لوں گی یہ دیکھیں میں نے پٹی کو ریڈی کر لیا ہے ہم میں اس کو اچھے سے پریس لگا لوں گی ادھے پریس لگا لیا اچھے سے اس کے بل شل نکال دی اب میں نے گلا کٹ کیا ہو اب جو سنٹر سے ہمارا نکلا اس کو رکھے ہم پہلے گلائی میں نشان لگا اب اس کے باد پہلے میں لمبائی میں نشان لگا ہوں سولہ انقطوں ایک انج کے نشان پر میں باکس بناؤں گی کوئی ہے اس جگہ پہ اور نیچے جو سولہ انچ کا نشان ہے اس کے اوپر سے میں تین انچ کا نشان لگایا ہے یہ میں باکس بنا لوں گی اس کے بعد تیسرا نشان ہوگا وہ بھی ہمارا ایک انچ پہ اور اس جگہ سے تین انچ پر اوپر یہ دیکھیں باکس منا لوں گی اچھے سی نشان ڈالوں گی ایک سائٹ پر میں ڈارک نشان ڈالوں گی پھر میں شرٹ کو اوپن کروں گی اور دوسری سائٹ پر تھپ تھپا کے میں ان نشانوں کو لیا ہوں گی یہ ویڈیو میں ایکلیر ہی نظر نہیں آ رہے لیکن مجھے اچھے سی نظر آ رہے ہیں میں ان کے اوپر اپنے چوب کو دوبارہ لگا لوں گی یہ دیکھیں اچھے سی میں ان کو ڈارک کر لوں گی اس طرح ایک جیسے نشان لگیں گے ہمارے بار بار نہیں ہمیں سائز کرنا پڑے گا دن ہمارے نشان لگیں پہلے میں سینٹر میں لگاؤں گی اس جگہ تک اکر آپ میری ویڈیو واش کریں تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں چل پر نیو تو چینل کو سبسکرائب کریں میری چینل کا ضرور ویسٹ کریں وہ آپ کو بہت اچھے اچھی اور بہت ہیلپفل ویڈیوز ملیں گی کم بجٹ میں کم بجٹ میں کم وقت میں بننے والے ڈیزائن ملیں گے ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں اس جگہ میں اس کی نوک بنا لوں گی وی بنا لوں گی اور میں ہر پٹی کے اوپر دو سلائے لگاؤں گے دیکھیں اب میں دوسری پٹی لگاؤں گے پہل میں ساری پٹیاں ریڈی کر کے اس کے بعد اینڈ میں اس کا گلہ اپناوں گی اب جو بھی کورنر بنائے تھے جب تھوڑا سا اس کے اوپر ہم نے فوکس کرنا ہے یہ دیکھیں کورنر ہمارا بہت اچھا سا بننا چاہیے اسی جگہ ہماری نیٹ نظر آئے گی سوائی نظر آئے گی ہماری ڈلائن کی یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی میں ڈبل سلائے لگاؤں گے یہ دیکھو اسی طرح میں تینوں پٹیاں ریڈی کر کے ہمارے ڈیزائن تقریبا تقریبا کمپلیٹ ہو چلا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب میں اس کے سینٹر میں گلا بناوں گی اچھے سیٹ کر کے گلا بناوں گی اس کے بعد سٹیچ کروں گی اور اس کو میں پھل اس کو پھل ریڈی کر کے پھر اس کی میں فائنل لک آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں ہماری شیئر ہوگی ریڈی بہت ہی خوبصورت ہمارا ڈیزائن ریڈی ہو ہوتی پیاری لگ رہی ہے بیٹس ویرہ بھی لگا سکتے لیکن یہ گرمیوں کی شیئرٹ ہے تو میں نے اس کے اوپر زیادہ ہی بھی نہیں کیا یہ دیکھیں بازو یہ دیکھیں اس کے اوپر تین سے چار جوائنٹ ہے لیکن پتہ نہیں چل رہا اتنا ڈیزائن اس طرح کا ہے یہ جگہ سے یہ دیکھیں میں نے چھوٹی چاک رکھی ہے لیکن ڈھیلی ڈھالی کھلی سے کمیز بن گئی ہے یہ دیکھیں بہت یہ خوبصورت ہمارا ڈیزائن ریڈی ہو چکا ہے اولڈ دوپٹے سے آپ بھی اپنے جو اولڈ دوپٹے ہیں ان سے شیٹے بنائیں بلکل نہ ویسٹ کریں اور وہ جو اولڈ دوپٹے ہوتے وہ بلکل ہمارے سوفٹ ہوتے ہیں چلے پھر انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اچھی سی ویڈیو کے ساتھ جب تک بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی